پیارے پردیش واسیو نمشکال ہیماچل پردیش میں کرونا وائرس کے کل اکتالیس ماملے ابھی تک سامنے آئے ہیں پچھلے کل جو ماملہ آیا وہ کافی دنوں کے بعد آیا جو لوگ باہری دوسرے پردیشوں میں فنسے ہوئے تھے ان کی پرستیتیوں کو سمجھتے ہوئے ہم نے نرنے لیا کہ ان لوگ کو ہیماچل پردیش میں آنے دینا چاہیے آخر کار وہ ہیماچل کے نوازی ہیں ہمارا بھی دائت تو بنتا ہے کہ ہم ہر ایک ہیماچل پردیش کے اس نوازی کے جیون کی رکشہ کر سکیں چاہے وہ پردیش کے اندر ہے چاہے وہ پردیش کے باہر ہے ایسی پرستیتی میں ہم نے نرنے لیا کہ چنڈیگر میں بہت سارے بچے ہمارے جو پڑھائی کے لیے گئے ہیں ان کو ہیماچل پردیش میں واپس لانا چاہیے کیونکہ وہ بہت پریشانی کے دور میں سے گزر رہے تھے ان کو باپس لیا بسیں بھیجی اور اس کے ساتھ ساتھ پریوار کے بیچ میں ان کو پہنچانے میں ہم نے کامیابی حاصل کی اس کے ساتھ اب انہیں راجعوں سے جو ہیماچل کے نوازی ہیں جو فنسے پڑے تھے ان کو ڈیپٹی کمیشنر کے مادنیوں سے پاس دیکھ کر کے ہیماچل میں لانے کی جو بیوستہ کی جا سکتی تو وہ بھی ہم نے کی بڑی سنکھیا میں اور ہمیں یہ کہوں گا کہ ہزاروں کی سنکھیا میں جو ہیماچل کے نوازی بہت سنکھٹ کے دور میں سے جو گزر رہے تھے دوسرے سانوں پر ان کو اپنے ہیماچل پردیش لے آئے اپنے گھر لے آئے اب میرا ان سبھی سے بینمبر نویدن ہے کہ آپ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں آپ کا سواگت ہے آپ کا وینندن ہے لیکن بہت بڑی ذمہ واری بھی آپ کے اوپر ہے وہ ذمہ واری یہ ہے کہ آپ کو ہوم کارنٹین کے سبھی نیموں کا سکتی سے پالن کرنا پڑے گا آپ کو گھر پہنچ کر کے بھی اپنے پریوار کے سدسیوں سے الگ رہنا ہوگا آپ کو سارب جنکس تھلو پر جانے سے پہیز کرنا ہوگا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سنکرم نے لے کر کے آئے ہیں لیکن ایسی سمبھابنائیں سماج کے بیچ میں ہیں پچھلے کل جو معاملہ اس پرکار سے جگندر نگر میں آیا ہے وہ بھی اسی پرکار سے جو بار بار آگرہ کر رہے تھے میں گھر آنا چاہتا ہوں میرے گھر میں میرے ماں باپ بزرگ ہے میں ان کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں اور یہی سوچ کر کے ان کو آنے کی عنومتی بھی دی گئی لیکن کسے معلوم تھا کہ وہ سنکرمیت ہو کر کے آ رہے ہیں ایسی پرستی میں میں آپ سب سے یہی بھی نمبر نبیدن کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں آنے کے پششات ایک ستان پر رہیں اور پریوار کے لوگوں کو بھی اس بات کے لیے سمجھانے کی کوشش کریں کہ میں اب گھر آ گیا ہوں میں آپ کے پاس ہوں اور کچھ دن تک یعنی چودہ دن تک ہم آپس میں سوشل ڈسٹینسنگ کے نورم کو سکتی سے لاغو کریں گے یہ میرا بھی نمبر نبیدن ہے اور یہی جمعہ باری مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی امید کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں ہم کو صحیح کریں گے جتنے بھی ہماشل پردیش میں باہر سے ہمارے بھائی اور بہن اپنے گھر پہنچے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی تیع کیا ہے کہ اب ہم نے ایک نیا ابھیان شروع کیا ہے جس کو نگاہ کے نام سے ہم نے جو ہے وہ اس کی شروعات کر رہے ہیں اس کا بھی پرائے یہ ہے کہ ہمارا پنچائیت کا پردھان پنچائیت کے پردھان کے علاوہ ہمارا سواستیو ویوہا کا کرمچاری چاہ وہ میل ہیلتھ ورکر ہے چاہ وہ فیمیل ہیلتھ ورکر ہے چاہ وہ فارمسسٹ ہے آنگل باڑی ورکر آشا ورکر یہ سب آپ کے گھر میں آپ کے پریوار کے پاس آ کر کے ہوم کورنٹائن کے نیموں کے بارے میں وستار سے جانکاری دیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہماشل پردیش میں ایسے جو دوسرے پردیشوں سے اپنے گھر باپس آ رہے ہیں ان کے اپنے گھر پہنچنے سے پہلے یہ ٹیم وہاں پر پہنچے تاکہ وہ ان کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر اس پرکار کی بیوستہ جو آوشک ہے ہوم کورنٹین کے لیے اس کا انتظام کر سکے اس کی بیوستہ کر سکے ایسی پرستیتی میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ چونے وہ پرتنیدی ہیں ان کی بھی جمعہ باری ہے پریوار کے لوگوں سے بھی میرا بھی نمبر نبیتن ہے کہ آپ بھی اس بات کو لے کر کے آپ کا بچہ گھر آ گیا آپ کا پریوار کا صدیتی ہے آپ کے پاس گھر پہنچا ہے اور ایسے میں اس کی بھی دیکھوال کرنا اور سوائم اپنے آپ بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ سوشل ڈسٹینسنگ میں کہیں بھی کسی پرکار کی کوتا ہی نہ ہو یہ بہت آوشک ہے ہیماچل پردیش پورے دیش بھر میں کرونا وارس کے خلاف اس لڑائی میں سب سے بہتر کر رہا ہے ہم شروع کے ان تین چار راجوں میں سے ہیں جہاں ہیماچل موڈل کی چرچہ پورے دیش بھر میں دوسرے پردیشوں میں بھی ہے پچھلے کل جو نیا معاملہ ہیماچل پردیش کرونا وارس کا جو پوزیٹیو آیا ہے اگر یہ معاملہ نہ آتا تو ایسی پرستی میں آج کے بعد شاید ہیماچل پردیش میں ایک بھی کرونا کا پوزیٹیو کیس نہیں رہتا لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑی ذمہواری کا بشہ ہے جو لوگ باہر پھنسے ہیں ان کی چنتہ بھی کرنا یہ بھی ہماری ذمہواری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہیماچل کے ہر ناغرک جو ہیماچل پردیش میں رہ کر کے جنہوں نے اس کرونا وارس کے خلاف اس لڑائی میں بہت بڑا سہیوگ دیا ہے ان کا جیوگن بھی سرکشیت رہے یہ بھی ہماری ذمہواری ہے ایسی پرستی میں میرا آپ سب سے ونمبر نویدن ہے جتنے بھی لوگ ہیماچل پردیش میں باہر سے آئے ہیں جو دوسرے پردیشوں میں رہتے تھے اپنے گھر میں اپنے پریوار میں پہنچے ہیں آپ سکوشل ہیں آپ کا سواستہ اچھا ہو لیکن چودہ دن تک سٹکٹ ہوم کورنٹین کے نیموں کا آپ پالن کریں یہ میرا بھی نمبر نویدن ہے اور سماج بھی آپ سے یہی اپیکشا کر رہا ہے اور ہیماچل پردیش سرکار بھی آپ سے یہی اپیکشا کرتی ہے کہ آپ اور آپ کا پریوار اور ہمارا سماج اس کرونا وائرس کے اس دور سے باہر نکلے یہی میں آپ سب کے بیچ میں کہنا چاہتا ہوں اور ایک بار پھر سے ہیماچل پردیش کے سبی بھائی وہنوں کا پھر سے میں آبھار وقت کرنا چاہوں گا کہ بہت کٹنائی کے دور میں سے بھی آپ لوگ انہیں ہم کو ہر سیوگ دیا ہے ہیماچل پردیش میں کرونا وائرس کو روکنے میں ہم سب لوگ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت سفل ہوئے ہیں میں یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نے بہت ایسا بڑا کام کیا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ سب کے سیوگ سے دوسری پرانتوں کی طولنا میں ابھی بھی ہیماچل بہت بہتر کام کر رہا ہے اس میں آپ سب کا سیوگ ملا ہے تب ہی یہ سمبب ہوا ہے اور آنے بلے سمعے میں ہماری یہی کوشش ہے کہ ہیماچل پردیش میں کرونا وائرس کا ایک بھی معاملہ نہ رہے اس کے لئے ہم اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جو بہر سے آئے ہیں ہمارے بھائی بہن وہ بھی سیوگ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہی ہیں جو یہی رہتے ہیں یہی رہ رہے ہیں وہ بھی اس میں سیوگ دیں گے آپ سب کا بہت بہت دھنے بات نمشکار جاہیم جاہیماچل